بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ان سے جو ممکن ہو سکے اس پاکستان میں غریبوں کی مدد کے لیے اپنا رول ادا کریں اور اس کا اجز صرف خدا دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا اور جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھئے آپ اپنی مٹھی مت باندھ رکھیے گا اپنی مٹھی کھولیے آپ کے پاس جو بھی ہے آپ دیکھیں اسپیشلی میں ان لوگوں سے بات کرنا پسند کروں گا کہ جن کے پاس پیسہ فالتو میں پڑا ہوا ہے ایون یہاں تک کہ کئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ اور کدھر کدھر پڑا تو خدا کے لیے اس پاکستان کی ہیلپ کیجئے اور ان غریبوں کی کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے اور وہ مارے مارے پھر رہے ہیں ان کو آٹا نہیں مل رہا ان کو ایون لیبر نہیں مل رہی بات یہ کہ اگر ان کو لیبر ملے گی تو ڈیفنیٹلی وہ اپنے لی رسک کما سکیں گے میں نے دیکھا کہ اچھے خاصے جو کمانے والے لوگ تھے وہ بھی فارغ ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کئی ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں جو بولتے بھی نہیں ہیں اور اپنی جو بھوک ننگ ہے وہ اسی طرح گھر میں کاٹ رہے ہیں مجھے یہاں تک مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ دو تین ایسی فیملی ہم ہوں گے تو لاکھوں میں سر جو مجھے اطلاع ملی کہ دو تین فیملی ایسی تھی کہ جو حقیقت بات یہ کہ پالیس پہ گزارہ کر رہے تھے میں مجھے بہت حقیقت بات افسوس ہوا اور دکھ ہوا کہ دیکھیں یہ ہمارے پاکستانی ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں ہم نصیتیں بھی بہت کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے جو مجھ سے ہو سکتا ہے میرے پاکستانیوں میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ جہاں تک بھی ممکن ہوئے گا میں انشاءاللہ کرتا ہی رہوں گا اور میری آپ سب سب سے ہمارے پاکست ہے کہ آپ اپنے ہمسائیوں میں رشتہ داروں میں دائم بس سب کو دیکھئے کہیں کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے کسی بچے کی سکول کی فیس کی ضرورت ہے کسی کو یونی فارم کی ضرورت ہے کسی کو جوتے نہیں ہیں کسی بس ہر چھپانے کی جگہ نہیں ہیں کئیوں بس نوکریاں نہیں ہیں میں آپ سے خدارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو لیبر بھی دیجئے بے شک آپ پاس کام نہیں بھی ہے آپ لوگوں کو بس اتنا بلا لے جگہ یار یہاں سے سمان اٹھا کے ادھر رہ دے یا ادھر سے اٹھا کے ادھر رہ دے تو ان کو اسی کے حساب سے پیسے دیجئے دے دیجئے خراب مت دیجئے بے شک کیونکہ ایک دفعہ انسان کو خراب لینی کی عادت پڑ جائے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خیرات دیں لیکن صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے اس انداز میں کریں کہ وہ اس ہیلپ کو انوز بھی نہ کریں کیونکہ کچھ وہی کہنے بات کی کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں نا وہ مر جاتے ہیں لیکن اس طرح کی بات کسی سے سننا پسند نہیں کریں گے کہ کوئی کہے کہ جناب آپ کو فلانے ہیلپ کی تھی فلانے اتنے اپنے پیسے دیئے تھے آپ خود سوچئے کہ آج اگر ان لوگوں پہ سخت وقت ہے تو ہماری اوپر بھی سخت وقت آ سکتا ہے ہم بھی اس وقت سے گزر سکتے ہیں یہ میرا جو میں نے سلسلہ شروع کیا یہ بریک فاسٹ والا صبح کا ناشتے والا وہ اس لی کی ہے کہ دیکھیں صبح کے ٹائم جب ہم اٹھتے ہیں نا تو اس فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں اپنا ناشتہ تیار کرتے ہیں ذہنی طور پر آپ بلکل فریش ہوتے ہیں تازہ ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کو سوچنے کی سمجھنے کی بھی جو ہے طاقت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے پھر پلس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بھی ہے کہ صبح کا آغاز ہمیشہ دماؤں کے ساتھ کرنا چاہیے اور یہ بہت ببرکت ہوتا ہے آپ جلدی اٹھیں اور بڑی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے تو یہی چیز ہے کہ میں آپ سب سے صبح کے ناشتے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آج کا دن بھی آپ اللہ کے واسطے ان غریبوں کے نام کر دیجئے غریب آپ کے مدد کے طلبگار ہیں اور میں ان لوگوں لٹیرے چوڑاکو جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت بکایا رہ گیا تھوڑی سی بھی ضمیر تھوڑا سا رہ گیا تو اس پاکستان کا لوٹا ہوا پیرسہ واپس کرو ان لوگوں کی ہیلپ کرو یہ لوگ آپ کی ہیلپ کے طلبگار ہیں اس وقت لوگ حقیقت بات یہ ہے کہ درب درب بٹک رہے ہیں ان کو کوئی چیز نہیں نظر آ لیے ان کو ہیلپ یعنی کہ کسی کس نے ناومیدی ناومیدی تو ویسے گناہ ہے لیکن لوگ ناومیدی میں پھر رہے ہیں اسی لیے تو لوگوں نے بہت ساروں نے خودکشیاں کی ہیں ایک باپ نے اپنے تینوں بچے مار کے اپنے آپ کو بھی خودکشی کر لی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب انسان خودکشی پہ اتر آتا ہے تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان بہت دپریشن میں دیپ دپریشن میں چلا جاتا ہے اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ٹوٹل ہیلپ لیس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی ختم کر لینے چاہیے اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا کہ جب میں اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا بچے بھوک پیاسے بھلک رہے ہیں یہی چیزیں میری آپ پاکستانیوں خدا کے لیے آپ نکلا کرو باہر ضرور باہر نکلا کرو اور اس طرح ہیلپ کرتے رو گے اور ساتھ آواز بھی اٹھاؤ انصاف کے لیے آواز بھی اٹھاؤ ان لٹیروں کے خلاف یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں حقیقت ہے کہ بجھلی بھی نہیں ہے گیس بھی نہیں ہے اور کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہیں کہ لوگوں کی اپروچ سے باہر ہو چکی ہیں کہ اٹھا ایک اٹھا تھا کہ چلو اس سے ایک روٹی بندہ کھا لیتا ہے چاہے نمک ڈال کے کھا لیتا تھا چار سے کھا لیتا تھا اب تو روٹی بھی نیاب ہو گئی ہے روٹی بھی بہت دور چلے گی میرے لوگوں کے سے لوگ اب کیا کریں اب گھاس کھانے سے تو رہے گھاس تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ پرانے زمانے کا جب اللہ تعالی نے دنیا بنائی تھی کہ لوگوں جڑی بوٹیاں کھاتے تھے کہ جڑے کھاتے تھے یا اس طرح کی چیزیں آہستہ آہستہ خدا تعالی نے یہ چیزیں ہمیں اتا کرنا شروع کی لوگوں کو بے اویرنس آنا شروع تو خدا کے لیے یہ چیز جو ہے ہمیں بہت کرنا پڑے گا یا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ساتھ یہ بھی دعا کیوں نہ کریں مل کے کہ اے خدایہ ہمارے گناہ بخشتے اے خدایہ ہم پہ جو یہ بڑا سخت کٹھن وقت آیا ہوا ہے ہمارے پاس کسی قسم کی انرجی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے اس امتحان کے آگے کھڑے ہو سکیں ہم بہت کمزور انسان ہیں ہمارے کسی قسم کی اوقات نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کا مقابلہ کر سکیں یہ ساتھ ساتھ دعائیں کریں آپ جیسے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اسی طرح دوسروں کو بچے ٹریٹ کریں بس یہ سوچا کریں کہ آج ان کے اوپر سخت وقت ہے تو آپ کے اوپر بھی وہی وقت آ سکتا ہے تو لہٰذا جو آپ پاس کچھ سیونگ ہے یا کچھ بھی ہے جو ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کی ضرور ہیلپ کیجئے اس سے خدا تعالیہ بھی خوش ہوگا آپ کے ضمیر کو بھی خوشیاں ملے گی اور آپ کے گھر کے اندر وہ جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ بھی آئیں گی تو یہ میرا سلسلہ جو ہے بریک فاسٹ والا میری آپ سب سے ہمبر کویسٹ بھی ہے کہ اگر میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں آ کے شیئر بھی کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور میں اسی طرح چاہوں گا کہ میں آپ سے جھوڑا رہوں اور آپ بھی مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک بھی بات کروں آپ ضرور مجھے ایڈوائز کیا کریں اگر آپ مجھ میں کوئی غلطی بھی دیکھتے ہیں تو اس کو بھی اپوائنٹ اوٹ کیا کریں اور مجھے ایڈوائز بھی کیا کریں اگر میں کہی غلط بھی بول جاتا ہوں تو میں اس سے مجھے معافی کر دیا کریں کیونکہ میں بولتا ہوں اگر کسی کوئی جو کوئی انفرمیشن ملتی ہے تو اس کے اوپر بات کرتا ہوں لیکن یہ ضرور ہی نہیں ہوتا اگر میری انفرمیشن ہنڈر پرشن کریکٹ ہی ہو یا کوئی فرشتہ نہیں ہوں یا کوئی نجومی نہیں ہوں جس کو پتا چلے جو جو میں حالات دیکھتا ہوں اس کے حساب سے تجزیہ دیتا ہوں اور بھی جیسے صبح کا ناشتے کی بات ہے یہ تجزیہ پر زیادہ منصر ہوتا ہے میری بات ہوتی ہے ایسی بات ہوتی ہے جیسے میں اپنے بہن بھائیوں سے بات کر رہا ہوں اور آپ واقعی میرے سگے بہن بھائی ہیں پاکستان کے تمام بیٹے بیٹیاں ماہیں سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے خون ہیں اور میرا آپ سے محبت انشاءاللہ تعالیٰ جوڑی رہے گی بس آپ مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اور یہ جو میں نے کہی ہے کہ ہیلپ کیجئے جتنی آپ کر سکتے ہیں پاکستان آرمی زندہ بار پاکستان پائندہ بار اسلام علیکم موسیقی موسیقی